اسلام علیکم والا فیو سب کیسے ہیں سامیہ کھوکھر بات کہہ رہی ہوں گجرہ والا سے امید ہے سب بہت اچھے ہوں گے اور یہ جو تقریباً ایک ہفتے سے میں مختلف قسم کی انفرمیشن آپ تک پہنچا رہی ہوں یہ پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اس کے اوپر چلیں جو بیوٹیشنز کو یا جو بہنوں کو نیٹ یوز کرنا نہیں آتا جن کو یوز کرنا نہیں آتا ویب سائٹ یوز کرنا نہیں آتا گوگل یوز کرنا نہیں آتا ان کو میں نے سکرین شورٹ بنا کے بیجے ہیں کہ وہ جیسے بھی ہو وہ اس کو جو ہے اپنائیں اس کے اوپر کام کریں اور اس کا بیسک مقصد میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی علاقائی ممبر جو ہے وہ اگر اللہ پاک نے اس کو عطا کیا ہے ماشاءاللہ تو وہ دس بیس پچاس لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہے حد اتنا ہی ہے کیونکہ لام ڈاؤن کا ابھی کوئی پتہ نہیں کب کھلے تو یہ جو موٹیویشن ہے جو کہ ریاست دے رہی ہے جو کہ حاکم وقت جن کو اللہ نے مقرر کیا اس ٹائم عمران خان صاحب کو انہوں نے جو یہ پیکجز دیئے ہیں یہ پیکجز ہر بندے کا اس ٹائم ہر شہری کا حق ہے ہر گھر میں جو لوگ اس ٹائم بند ہیں دہاری دار تھے سب کا حق ہے کہ وہ اس کو جو ہے لے اور اپنے فیملی کو چلا سکیں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنی بھی موٹیویشن میں دے رہی ہوں نمبرز دے رہی ہوں یا ویب سائٹ دے رہی ہوں تو کائنڈلی اس کو فالو کیجئے سب سے پہلا میسیج آپ نے کون سا کرنا ہے ایٹ ون سیون ون کے اوپر آپ نے اپنا سین ایسی نمبر یعنی اپنا اشناکتی کار نمبر جو ہے وہ بھیجنا ہے اس کے بعد آپ کو ایک میسیج آئے گا جس میں یا تو لکھا ہوگا کہ آپ سرکاری ملازم ہیں اس لئے آپ کو یہ سہولت فراہم نہیں کی جائے سکے گی یا لکھا ہوگا اپنی زلہی انتظامیہ سے رابطہ کیجئے تو زلہی انتظامیہ سے رابطہ کس سے کرنا ہے اپنی یوسی سے یوسی مین یونین کونسل سے تو اپنی یونین کونسل کے ساتھ رابطہ کیجئے اور اپنا جو راشن پیکج ہے اس کو جا کے لے لیجئے ایک بات دوسری بات کہ راشن احساس راشن پروگرام جو ہے اس کی ویب سائٹ ہے گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو ملے گی سامنے آئے گی ایک لنک آئے گا لنک کو آپ کلک کریں گے تو وہ سامنے آپ کے ایک فارم آ جائے گا وہ فارم آپ نے فل کرنا ہے احساس راشن پروگرام کا وہ فارم آپ جب فل کریں گے تو چار دن کے اندر آپ کے پاس راشن پہنچے گا بارہ ہزار روپیہ بھی اور راشن بھی اگر وہ احساس راشن پروگرام کے ذریعے سے چار دن کے اندر آپ کے پاس راشن نہیں پہنچ سکا تو آپ نے وہیں پہ چار سے پانچ نمبر دیئے ہوئے ہیں شکایت درج کروانے کے لئے تو آپ نے وہاں پہ شکایت درج کروانی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ وہاں پہ کال کر کے شکایت درج کروانے گی تو آپ کے گھر میں آکے راشن دے جائیں گے وہ ویسے تو دس بیس تیس لوگوں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے علاقہ ہی طور پہ جیسے ابھی ہم جسٹ فیفٹی لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ کر سکے ہیں لیکن اگر ہم اس طرح ایک موٹیویشنل انداز کے ساتھ ہیلپ کریں گے ایک دوسرے کو راستہ بتائیں گے تو میرے خیال سے لاکھوں لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو بہتر طریقہ ہے چونکہ پہلے وقتوں میں عوام نے بھی حکومت کو بل دیئے ہیں ٹیکس دیئے ہیں حکومت کو عوام نے جب بھی مشکل وقت پڑا ہے عوام نے جو ہے وہ اپنے پیسے سے پیسہ بھی نکالا ہے تو آج جب عوام کے اوپر یہ لاکڈاؤن جیسا ایک مسلط ہوا ہے ایک پبندی ہے تو اس دوران ریاست اگر اپنی عوام کے ساتھ تعامن کر رہی ہیں تو خدا رہا اس کو اپنی انسلٹ مت سمجھے یہ آپ کا حق ہے جب آپ کو کاروبار نہیں کرنے دیا جارہا جب آپ کو جو ہے وہ گھروں میں بند رہنے کی تلقین کی جارہی ہے تو پھر اگر آپ کو راشن دیا جارہا تو یہ آپ کی انسلٹ نہیں ہے آپ کی ساتھ تعامن ہیں اور جب بھی کوئی بہن بھائی بھوکا ہو تو اس کے موں میں نمالا ڈالنا ایک دوسرے کا ہی کام ہے دنیا میں سب ایک دوسرے کے لیے وسیلے ہیں بے شک مقرر اللہ پاک ہی کرتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ بہتر راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ احساس پروگرام کے ذریعے راشن لسٹ میں اپنا اندراج کروائیے لیکن اگر کسی کو کچھ بھی کرنا نہیں آتا لائک وہ نہ تو ویب سائٹ یوز کر سکتا ہے نہ اس کو میسج کرنا آتا ہے نہ اس کو شکایت درجہ کروانی آتی ہے تو اس سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے علاقے کی جو یونین کانسل ہے وہاں جا کے اپنا اندراج کروائے یونین کانسل کوئی بھی سیٹی ہے مجھے پورے پنجاب سے سندھ سے بھی میسجز آئے ہیں تو ہر جگہ میں خود کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی نہ ہی ایسا پوسیبل ہے کیونکہ میں تو ایک ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کیجئے جو ریاست نے دیا ایک تو یہ کسی کا احسان نہیں ہے کوئی کسی کا احسان نہیں ہے یہ ریاست آپ کے ساتھ تامن کر رہی ہے مشکل وقت میں سفید پوشٹ جو لوگ جو ہیں وہ بھی جا کے اندراج کروا سکتے ہیں ضرورت مند ہر بندہ جا کے اپنا اندراج کروا سکتا ہے لیکن خیال رکھے گا حق دار کا حق نہ مارا جائے اور دوسرے نمبر پہ جتنا بھی ہو سکے ایک دوسرے کو یہ میسیج فارورڈ کیجئے اپنی طرف سے کیجئے جو میں نے آپ کو ریٹن میسیج لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں وہ والے میسیج سب کو سینڈ کیجئے اور سب کو جو ہے وہ موٹیویشن دیجئے اور ایک دوسرے کا احساس کیجئے ایک دوسرے کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر کے تو سب کو یہ احساس دلائیے کہ ہم اس مشکل وقت میں سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اس طرح ہم ہزاروں نہیں لا کھلوں کی ہلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے اجازت دیجئے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ